ہی دونوں کو مل کے چلنا چاہیے برداش جہاں برداش ہوگی وہاں پہ چل جائے گا رشتہ جہاں برداش نہیں ہوگی نہ وہاں ساس کی چلے گی نہ بھوپی چلے گی ایکشلی پرابلم یہ بچیوں میں بھی ہے کچھ مدرز میں بھی ہے بچیوں کی جو مائے ہیں نا وہ پروپر ان کی ٹریننگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بچیوں کی ٹریننگ اس طرح ہونے چاہیے جیسے ہم لوگ کی ہوئی کہ ٹھیک ہے یہ ہی تمہارا گھر ہے جیسے بھی ہے ٹھیک ہے پرابلم سب کے پاس ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا بچیوں میں اتنا ہونا چاہیے کانفیڈنس کے وہ اگلے گھر میں جا کے اپنے آپ کو سیٹل کر سکے بیلنس کرنا چاہیے ہنس بین کو دونوں میں آبیسلی مدر سائٹ بھی امپورٹنٹ ہے اگر بیٹا ہے تو ماں کو بھی اس کو دیکھنا ہے میوی کو بھی دیکھنا ہے لیکن یہ کہ دونوں کو بیلنس کر کے چلیں گے تو تھوڑے کم میں بھی گزارا ہو جائے گا تو یہ کی نیچرل ہے یہ لیکن بات یہ کہ جتنا اچھا اس رشتے کو نبھائیں آپ وہ زیادہ اچھا ہے بس لیکن بہت مجورٹی میں کم کسی ہوتے ہیں جو کہ صحیح ہوتے ہیں ریئر کسی ہوتے ہیں جس میں ہی ہوتے ہیں دیکھیں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے گرلز جو آنے والی لڑکی ہے اس پہ اور جن کے گھر وہ رہ رہی ہے یہ اتنے ارمان سے اپنا گھر چھوڑ گیا ہے ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو جس میں بھی ابھی بھو ہوں اور میری بھی ساس ہیں وہ میرا خیال رکھتی ہے میں ان کا خیال رکھتی ہوں دیکھیں یہ تو جو لڑکی آتی ہے نے یہ اس کے اوپر ڈپینڈال اگر تو وہ اپنے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ گیا ہے گی تو وہ اس کی ساس نہیں اس کی ماں ہے اس طرح جو اس ساس ہے وہی سوچے کہ میرے بیٹی آئی ہے تو وہ بیٹی ہے برنہ تو پر چپ کرش رہ گی اور وہ رہتی رہ گی میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم دوستوں کی طرح رہتے ہیں تو محول زیادہ بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ زندگی تو وہیں گزارنی ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ دوستوں کی طرح رہیں ساس بہو کا رشتہ اچھا رشتہ ہے ساس بہو کا رشتہ جو ہے بہت اچھا ہے اسے نبھانا چاہیے اس کے اپنی ماں کی جگہ دینے چاہیے جی ابیل کیا کہتے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ ہم ماں کی جگہ نہیں لیتے ہیں ساس کو ہم ماں کی ہر بات برداشت کر لیتے ہیں کہ ماں نے دانٹ بھی لگا دی تو ہم نے کسی کو کمپلینڈ نہیں کرنی ہے کہ جی امی نے آج مجھے دانٹا ہے یہ میں کسی کو اور یہی دانٹ اگر ساس سے پڑ جاتی ہے تو ہم مو بھی بنا لیتے ہیں اور شاید دل میں کئی نہ کئی رک بھی لیتے ہیں تو یہ ڈفرنسز ہے ہم شاید ساس کو ماں کی جگہ نہیں لیتے کہتے تو ہیں کہ جی وہ ماں ہے ساس کو کبھی یاد رہتا ہے کہ وہ بہو تھے کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھے اس کو یاد رہتا ہے اس کو یاد رہتا ہے میں ایک چیز بتا ہوں بہت ساری خواتین جو ساس نے سلوک کیا ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں اب ہم اپنی بہو کے ساتھ وہی کریں ساس بھی بہو جو ہے بہو جو ہے پھر ساس بن جاتی اور ساس بہو بن جاتی انہی بھی ہوتا ہے کہ وہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ اب میں نے ریپیٹ کرنا ہے کیونکہ میں نے بھی تو ساری مشکل جہلی ہے ساری مشکل ہوگی تو یہ بھی تو سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے ساتھ نہ ہو ساہر ایسا ریشو جیسے مسس خان کہہ رہی تھی بہت چینج ہو گیا ہے لیکن شاید کچ پرسند چینج بھی ہوا ہے ہمارے ڈرامے کی ساس چینج کیوں نہیں ہوتی مزا نہیں آگا نا پھر ڈرامے کا اگر ساری پیار محبت سے رہنے لگتا مطلب کیوں؟ مطلب کیوں؟ بھائی سٹوری کیسے بنے گی؟ مزا کیسے رہے گا؟ ایلرجی آئے گی؟ جی بتائیے کیوں نہیں؟ میں اپنی ساس کا ہی کہوں تو مجھے کبھی ایسا فیلی نہیں ہوا کہ میری ساس میری ساس ہے اسی لگتا کہ میری امنی ہے اور میں اپنی ساس کے بارے میں یہ ہی میری ساس بھی یہی کہتی ہے کہ میری ساس نے مجھے بہت اچھا رکھا تھا تو میں اپنی بھونگوں کو بھی ویسی ہی رکھوں تو میرے حساب سے میری تو خیر اما بھی نہیں تھی تو میں نے تو دیکھا ہی اپنی ساس کو ہے اور میں نے آج تک اپنی ساس کے اندر کچھ ایسی غلط چیزیں نہیں دیکھیں جس کو میں بولوں کہ ہاں کبھی ڈارڈ دیا تو چپ کر کے برداش بھی کر لے کیونکہ کہیں نہیں کہیں آپ نے بڑھو کے لیے بھی تو خاموش ہو کر چپ کر خاموشی ہونا پڑتا ہے کیا کریں گا نہیں مطلب جب میری شادی ہو رہی تو میرے ابان نے ایک بات کہیں ایک بات کہیں اگر بیٹا وہاں جا رہی ہو تو آپ اگر وہ کچھ کہہ رہی ہیں تو آپ سنو وہ آپ کو چھوٹا سمجھ کے ہر چیز میں معاف بھی کریں گے سر آپ کیا کہتے ہیں آپ خاموشی سب سے بہتری نیلاج مگر یہ مسئلہ ہے وہ خاموشی ٹوٹتی بھی ہے بہت بلاسٹ ہوتی ہے یہ چیز ہے اب ان کے case میں دیکھیں ان کی والدہ نہیں تھی تو انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ ساس کو ہی والدہ کے روح میں یہ سب سے پوزیٹیو بات ہے اب جو گھر سے ہی لاڈ پیار لے کے آ جائے تو پھر جب وہ وہاں جاتی ہے تو دفرنس فیل کرتی ہے وہاں سے پہ رکھتا ہے بہت پوزیٹیو ہوتے سب سے بیسک چیز جو ہے جب ہم رشتہ تیہ کر رہے ہوتے وہیں سے چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اس لیے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں بہت پوزیٹیو